الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آج الحمدللہ عز و جل ربی الغوث شریف کی بائیسویں شب ہے اور ستائیس مارچ دوہزار گیارہ یہاں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز جامعہ مسجد فیضان مدینہ جو زیر تعمیر ہے علی پر فراش اسلام آباد میں دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع کا سلسلہ ہے دور و نزدیک سے آئے ہوئے اسلامی بھائی الحمدللہ ایک تعداد میں یہاں اجتماع میں شریک ہیں جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں ان سے اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر پورا بیان توجہ سے سمات فرمائیں کہ لاپرواہی سے سننے سے اس کی برکات زائل ہونے کا اندیشہ ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم شیخ طریقت طبلہ امیر احل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ صعیب الطار قادری رضوی زیائی مدد زلہ العلی آپ نے اپنے بیان جس کا تحریری دیسالہ بھی مکتبت المدینہ نے شائع کیا ہے سمندری گمبت اس میں درود پاکی یہ فضیلت نقل کی ہے کہ کسی بزرگ نے ایک شخص کو اس کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا پوچھا ما فعل اللہ بک یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو وہ جو فوت شدہ تھے مرنے والے انہوں نے ان بزرگ جو خواب دیکھ رہے تھے ان کو خواب میں ہی اس سوال کا جواب یہ ارشاد فرمائے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے بخش دیا اب وہ جو خواب دیکھنے والے تھے ان بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے پوچھا کس سبب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا لیکن اس کا سبب کیا ہوا تو انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار میں یعنی ایک محدد صاحب کے پاس حدیث پاک لکھا کرتا تھا ان کے پاس جا کر تو ایک بار کیا ہوا کہ میں ان کے پاس حاضر تھا انہوں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا جتنے لوگوں موجود تھے حاضرین سب نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس دن درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا ہے صلو علیہ حبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم مچھے مچھے اسلامی بھائیو ہمارے پیارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیہ شاہِ عرض و سماء صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم نے ایک بار پہلی امتوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا جو شاید آپ نے بھی پہلے سنا ہوگا آپ صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کی حدیث شریف کا میں خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں پیارے آقا صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار پچھلی امتوں میں سے تین اشخاص یہ سفر میں تھے دورانے سفر ان کو تیز آندھی نے آ لیا بارش بھی ہونے لگی انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے پناہ لینے کے لیے ایک غار میں چلے گئے غار میں انہوں نے پناہ لے لی اسی غار میں یہ اس انتظار میں تھے کہ بارش تھمیں تو یہ باہر نکلیں اسی اصناع میں ایک بہت بڑا پتھر وہ بارش کے اثر سے ڈھلکا گرا اور اس نے اس غار کا مو اس غار کا دہانہ بند کر دیا اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تینوں زندہ دفن ہو گئے بظاہر ان کے زندہ رہنے کی بچنے کی کوئی امید نہ تھی تینوں نے بہا مشورہ کیا آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں اس مسئیبت کی گھڑی میں کیا کرنا چاہئے چنانچہ انہوں نے ان کا یہ ذہن بنا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اپنے نیک عامال کو یاد کر کے چنانچہ پہلے نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یوں التجا کی وہ عرض کرنے لگا کہ اے مالک و مولاج اللہ جلالہ تجھے معلوم ہے کہ میں بکریاں چراتا ہوں اور میرے والدین بوڑے ہیں میں جب تھکا ہارا شام کو گھر پہنچتا ہوں میرے بچے بھی میرے انتظار میں ہوتے ہیں لیکن میں اپنے بچوں کو اس وقت تک دودھ نہیں پیش کرتا جب تک میں اپنے والدین کو نہ پلالوں میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نیت سے پہلے دودھ والدین کو پیش کرتا اور پھر اپنے بیوی بچوں کو پیش کرتا اپنے بیوی بچوں کو پلاتا ایک بار جب مجھے جنگل سے واپسی میں بہت دیر ہو گئی تو میں گھر آیا تو میرے والدین سو چکے تھے لیکن چونکہ میرا یہ معمول ہے کہ میں پہلے والدین کو پیش کرتا ہوں اور پھر اپنے بچوں کو پیش کرتا ہوں دودھ نہیں پیش کیا کیونکہ میرے والدین بغیر دودھ پیش ہو چکے تھے یہ میرا عمل اگر اے مالک و مولا جلال جلال تیری رضا کے لئے ہے تو تُو اس مسئبت کو ہم سے دفع فرما دے روایت میں کہ جب اس نے یہ دعا کی تو وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اتنا سرکا کہ وہ آسمان کو دیکھ سکتے تھے لیکن نکل نہیں سکتے اب دوسرے نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس نے یوں انتجا کی کہ اے میرے پیارے اللہ عز و جل میں ایک لڑکی سے اپنی رشتے داروں میں سے اپنی چچا کی بیٹی سے محبت کرتا تھا اور اس کے ساتھ برائی کا ارادہ بھی تھا ایک بار وہ کسی اپنی ضرورت کی وجہ سے میرے پاس آئی تو میں نے اس پر اپنا ارادہ ظاہر کیا وہ چونکہ مجبور تھی تو اس نے مجبوری کی صورت میں حامی بھر لی وہ مجھ سے برائی پر زنا پر آمادہ ہو گئی جب ہم اس برائی کے لئے تیار ہوئے تو اس پر تیرے خوف نے غلبہ کیا اور اس نے مجھ سے یوں کہا کہ تُو اللہ تبارک و تعالی سے ڈر اس کے یہ الفاظ سننے تھے کہ مجھ پر اے مالک و مولا تیرا خوف غالب آیا اور میں نے فقط تجھ سے ڈرتے ہوئے اس دن اسے چھوڑ دیا میں برائی سے باز رہا اے مالک و مولا اگر میرا یہ عمل تیرے نزدیک مقبول ہے تو تُو آج اس کے وسیلے سے ہمیں اس مصیبت سے نجات آتا فرما دے روایت میں ہے کہ وہ چٹان جو تھی جو پتھر تھا وہ کچھ اور ڈھلک گیا کچھ اور سرک گیا یہاں تک کہ کچھ راستہ کھلا لیکن اب بھی وہ راستہ اتنا نہیں تھا کہ اس میں سے گزر سکتے اب تیسرے نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجا کی اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ایک بار میں نے اجرت پر ایک مزدور سے کچھ وہ تیہ کیا اس کو مزدوری پر رکھا اس نے اپنا کام مکمل کر لیا لیکن بغیر اجرت لیے وہ چلا گیا میں نے اسے اجرت نہیں دی اس کی اجرت میرے پاس اس کی امانت تھی میں نے اس کی اجرت سے ایک بکری خریدی اس بکری کو میں نے اس کی پرورش کی اس کو پالا پوسہ اس بکری کی نسل بڑی اس نے بچے جنے اور مزید اس کی نسل بڑھتی رہی یہاں تک کہ وہ پورا ریوڑ بن گیا جب کچھ عرصے کے بعد ایک عرصہ گزرنے کے بعد وہی شخص لوٹا تو اس نے مجھ سے اپنی اجرت طلب کی کہ اس اس طرح میں نے کام کیا تھا اور میری اجرت آپ کے پاس باقی ہے میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی اجرت لے جائیے جو جتنا ریوڑ آپ کے سامنے ہیں جتنی بکرییاں یہ سارا آپ کی اجرت میں ہے اب وہ بڑا اس پر حیران ہوا تعجب اس نے کیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ مجھ سے مزاق مت کیجئے تو پھر میں نے اس کو سارا ماجرہ بتایا کہ دراصل جو آپ کی اجرت مجھ پر باقی تھی میں نے اسی رقم سے بکری خریدی اسی رقم سے پھر وہ جو بکری خریدی تھی اس سے آگے نسل بڑی اور جتنا بھی یہ جو ریوڑ ہے یہ آپ ہی کا ہے چنانچہ وہ مزدور بہت خوش ہوا وہ شخص بہت خوش ہوا اور وہ سارا ریوڑ لے کر چلا گیا اگر اے میرے مالک مولا جللہ جلالہ اس دن میں نے یہ کام یعنی جو امانت اس کو لوٹائی تھی اگر یہ کام تیرے نزدیک مقبول ہے میں نے تیری رضا کے لئے کیا ہے اے پروردگار جللہ جلالہ تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے دیوائت میں ہے کہ جب تیسرے شخص نے یہ دعا کی تو وہ جو چٹان پہلے سرک چکی تھی اب وہ اس غار کے دہانے سے ہٹ گئی اور راستہ کھل گیا چنانچہ وہ تینوں بخیر و عافیت غار سے باہر نکل آئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علیہ و صحبہ و سلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سمات فرمایا کہ تین اشخاص کس طرح وہ غار کے قیدی بنے اور پھر اللہ تعالی نے کس طرح ان کو اس قید سے غار کی قید سے نجات عطا فرمائی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اس روایت میں اس حقایت میں تین نیکیوں کا تذکرہ ہے پہلے نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی برکت ان کو ملی دوسرے کو دنیا میں گناہ کا موقع ملا لیکن اس نے اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے اس گناہ کو اختیار نہیں کیا اس گناہ کو چھوڑ دیا فقط اللہ تعالی کے خوف کی وجہ سے اور تیسرا شخص اس کے پاس امانت تھی اس نے اس امانت کی عفادت کی اور کس انداز سے ایک عفادت کی کہ وہ بکریوں کا ریور جس پر محنت اس کی اپنی تھی رکم تو اس شخص کی یعنی مزدور کی تھی لیکن پالا پوسہ اس نے تھا اس نے وہ سارے کا سارا ریور اپنی محنت بھی وصول نہیں کی سارے کا سارا اس مزدور کو دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سبب سے ان کو اس غار کی کیج سے نجات عطا فرمائی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو غور کیجئے واقعی یہ تینوں عمل پہلا عمل والدین سے حسن سلوک دوسرا اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دینا اور تیسرا امانت میں خیانت نہ کرنا دیانت داری سے امانت کو لوٹا دینا یہ بہت بڑے عامال ہیں اللہ تعالیٰ نے ان عامال کی برکت سے ان تینوں کو دنیاوی قید سے رہائی عطا فرمائی وہ غار کی قید جو تھی دنیاوی قید تھی ظاہر ہی قید تھی یہ ایسے عامال ہیں کہ انشاءاللہ عزم و جل ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کی قید سے بھی رہائی عطا فرمائے گا جیسا کہ والدین سے حسن سلوک والدین سے حسن سلوک کا کیا کہنا آپ نے مشہور صوفی بزرگ نقش بندی سلسلے کے بزرگ حضرت سیدنا با یزید بستامی رحمت اللہ لے کا نام شاید سنا ہو ان کی تذکرے میں یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجیدہ نے ایک بار سخت سردیوں کی رات میں آپ سے پانی طلب کیا تھا اور حضرت سیدنا با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا کہ میری ماں جو ہیں وہ پانی مانگ رہی ہیں تو انہوں نے اپنے آرام کو چھوڑا اور پانی کا پیالہ لے کر اپنی والدہ کے سرحانے حاضر ہو گئے اب ماں جو ہیں وہ پانی انہوں نے مانگا اور جتنی دیر میں یہ پانی لے کر ماں کے سرحانے حاضر ہوئے ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اتنی دیر میں وہ دوبارہ نیند میں لوڑ چکی تھی دوبارہ سو گئی تھی ان کی آنکھ لگ چکی تھی حضرت سیدنا با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ نے پانی کا پیالہ لے کر اب والدہ کے سرحانے حاضر ہیں یہاں تک کہ یعنی کچھ دیر گزر گئی اب چونکہ شدید سردی تھی تو وہ پانی کے پیالے کے باہر جو پانی کے اثرات تھے بخارات تھے ان کی وجہ سے شدید سردی کی وجہ سے وہ پیالہ آپ کے ہاتھ میں جم گیا برف جم گئے جب کچھ دیر کے بعد آپ کی والدہ کی آنکھ کھلی اور انہوں نے دیکھا کہ میرے لختے جگر میرے سرحانے حاضر ہیں اور پانی کا پیالہ لے کر کھڑے ہیں تو بہت حیرت زدہ ہوئی اور انہوں نے اپنے لختے جگر کو دعا دی جب وہ پیالہ انہوں نے اپنی والدہ کو پیش کیا تو وہ چونکہ برف جمی ہوئی تھی اس سے آپ کی انگلی زخمی ہو گئی جب برف کھیڑی گئی پیالہ الگ ہوا تو آپ کی انگلی زخمی ہو گئی آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دعا دی اللہ تبارکہ و تعالی نے آپ کو ولایت سے سر فراز فرما دیا اللہ تبارکہ و تعالی نے آپ کو اپنا مقبول بندہ بنا لیا اپنا ولی بنا لیا والدہ کی دعا کی برکت سے والدہ کی خدمت اور والدہ سے حسن سلوک کی برکت سے اللہ تبارکہ و تعالی نے کتنا بلند مقام آپ کو عطا فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالی کا تذکرہ اور آپ کا ذکر خیر ہم سنتے رہتے ہیں اللہ تبارکہ و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے لیا صحیب الطار قادری رضوی زیائی مددز اللہ العالی آپ ہمیں والدین سے حسن سلوک کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں چنانچہ آپ کا بیان ہے سمندری گمبت اس میں مکتبت المدینہ نے اس کو تحریری صورت میں شایع کیا ہے اس میں والدین کی خدمت اور والدین سے حسن سلوک کی ترغیب دلاتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں جن خوش نصیبوں کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ روزانہ کم از کم ایک بار ان کے ہاتھ پاؤں ضرور چوما کریں والدین کی تعظیم کا بڑا درجہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت ماں کے قدموں تلے ہے یعنی ان سے بھلائی کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے دعوت اسلامی کے اشاعاتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوع تین سو بارہ صفعات پر مشتمل کتاب بھارے شریعت حصہ سولہ صفحہ اٹھاسی ایٹی ایٹ پر ہے والدہ کے قدم کو بوسا بھی دے سکتا ہے حدیث میں ہے جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسا دیا سبحان اللہ عز و جل ماں کے قدم چومنے کی کتنی برکت ہے آپ نے روایت سنی جس نے ماں کا پاؤں چوما ایسا ہے گویا جنت کی چوکھٹ یعنی گویا سنی جنت کے دروازے کو چوما مزید آپ ارشاد فرماتے ہیں ترغیب دلاتے ہوئے ماں یا باپ کو دور سے آتا دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیے ان سے آنکھیں ملا کر بات مت کیجئے بلائیں تو فوراً لبیک یعنی میں حاضر ہوں کہیے تمیز کے ساتھ آپ جناب سے بات کیجئے ان کی آواز پر ہرگز اپنی آواز بلند نہ ہونے دیجئے حضرت سیدنا عبداللہ بن آون رحمت اللہ تعالی کو ان کی ماں نے بلایا جواب دیتے وقت ان کی آواز قدر بلند ہو گئی تھوڑی سی بلند ہو گئی اس وجہ سے انہوں نے دو غلام آزاد کی یعنی اپنی والدہ کی تعظیم کس قدر ان کے دل میں تھی کہ بے اختیار جان بجھ کر نہیں بے اختیار والدہ نے پکارا تو جواب میں تھوڑی سی آواز بلند ہوئی تو انہوں نے اس کے کفارے میں دو غلام آزاد کی سبحان اللہ عزیز و جل ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین مدنی سوچ تھی ہم دو غلام آزاد کرنا تو دور کی بات اس طرح کے معاملات میں دو مرغیاں بلکہ دو انڈے بھی رائے خدا عزیز و جل میں دینے کا جذبہ ہم میں نہیں کہ ہم سے کبھی والدین کی کوئی گستاخی ہو جائے اور ہم اس کے کفارے میں اپنے نفس کو سزا دینے کے لئے رائے خدا عزیز و جل میں دو انڈے ہی قربان کر دیں ہمارا ایسا جذبہ کہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کی اہمیت سمجھنے کی توفیق بخش آئیے بغیر کسی خرش کے بالکل مفت سواب کا خزانہ حاصل کیجئے خوب ہمدردی اور پیار و محبت سے ماں باپ کا دیدار کیجئے ماں باپ کی طرف بنظر رحمت دیکھنے کے بھی کیا کہنے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالی اس کے لئے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے سبحان اللہ تعالی کی رحمت کی کیا کہنے صحابہ کرام علی مردوان نے ارز کی اگرچہ دن میں سو بار دیکھیں اگرچہ دن میں سو مرتبہ نظر کرے فرمایا نعم ہاں اللہ سب سے بڑا ہے اور عطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے یقینا اللہ عزو و جل ہر شہ پر قابر ہے جس قدر چاہے اور جتنا چاہے دے سکتا ہے ہرگز مجبور نہیں ہے عاجز نہیں ہے لہذا اگر کوئی اپنے ماں باپ کی طرف روزانہ سو بار بھی رحمت کی نظر کرتا ہے تو اللہ اسے سو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد و علی و صحبہ و صلیم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یہ تو ان کے لئے سعادت ہے جو جن کے والدین زندہ ہیں وہ والدین کے ہاتھ چومیں پاؤں چومیں ان کی طرف نگائے محبت سے دیکھیں نظر رحمت سے دیکھیں اللہ تعالی ان کو یہ جو ثواب عطا فرمائے گا لیکن جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اب وہ کیا کریں ظاہر ہے کہ وہ یہ سعادت ہے تو حاصل نہیں کر سکتے تو وہ بھی محروم نہیں ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں فوت ہو چکے ہوں تو ان کے لئے بکسرت دعائے مغفرت کرتا رہے کہ مرنے والے کے لئے سب سے بڑا توفہ دعائے مغفرت ہے مغفرت کی دعا یہ مرنے والوں کے لئے سب سے بڑا توفہ ہے ان کی طرف سے خوب خوب عیسال سواب کرے اولاد کی طرف سے مسلسل نیکیوں کے تعیف پہنچیں گے تو انشاءاللہ عزوجل والدین مروح عمین بالفرز اگر دنیا میں ناراض بھی تھے دنیا سے رخصت ہوئے تو ناراضی کی حالت میں گئے بالفرز ایسی کیفیت میں گئے پھر بھی انشاءاللہ عزوجل جب اولاد کی طرف سے وہ عیسال سواب کے توفے پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کے کرم اور صفحہ نمبر ہے ایک سو ستانوے اس پر یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا اب ان کے لئے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کو نکوکار لکھ دیتا ہے یعنی پہلے اس کے ذمہ والدین کی نافرمانی کا جو گناہ تھا اب والدین کے لئے استغفار کرنے کی برکت اللہ اس کے اس گناہ کو محب فرما دیتا اس کے اس گناہ کو مٹا دیتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بالفرض آپ کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اگر وہ راضی گئے تو مرحبہ اور خدا نخواستہ ناراضی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں دونوں صورتوں میں آپ والدین کے لئے دعای مغفرت سے ہرگز پہلو تہی نہ کیجئے ان کے لئے دعای خیر کریں گے انشاءاللہ ہماری اپنی بخشش کا ذریعہ بنے گا ایک اس کے رزق میں بے برکت ہوتی ہے جو اپنے والدین کے لئے دعا نہیں کرتا جو خوش نصیب نماز پڑھتے ہیں پنج وقتہ نماز اللہ ہم سب کو سعادت نصیب کریں ہم پانچ وقت کی فرض نماز بھی ادا کریں سنتیں بھی پڑھیں نوافق بھی ادا کریں اور اللہ تحجد گزار بنا دیں لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب تو اس طرح جو بھی نماز پڑھیں گے تو قعدہ میں قعدہ یا خیرہ میں یہ دعا پڑھیں گے اس دعا میں اپنے لئے بھی مغفرت کی دعا ہے اور والدین کے لئے بھی مغفرت کی دعا ہے وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں جن کی اولاد نمازی ہیں کہ ان کی اپنا ذہن بنائیں کہ اپنی اولاد کو ہم دنیوی علم سکھانے کے ساتھ نماز ہی ضرور بنا یہ انشاءاللہ دنیا و آخرت میں ہماری بچت کا ذریعہ ہوگا اگر اولاد نیک ہوگی تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی پہنچے گا اب اولاد کے طلب گار تو سارے ہیں جن کی دکھ اولاد نہیں ہے تین سال ہوگئے اولاد نہیں دعائیں کرتے ہیں منتیں مانتے ہیں علاج کرواتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سبب ہے برحال اللہ سب کو اولاد کی نعمت عطا کرے جو بے اولاد ہیں اور اولاد عطا کرے تو اولاد فرما بردار ہو بے اولاد جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں لیکن اس سے بڑھ کر پریشان وہ ہوتے ہیں جن کی اولاد تو ہے لیکن نافرمان ہے جن کی اولاد نشہ کرنے والی ہیں جن کی اولاد دنیا و آخرت کے لئے بربادی کا سبب بن رہی ہے وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں آخرت کا خیال تو خیر خوش نصیبوں ہی کو ہوتا ہے خوش خضول خرچی کرتا ہے کہ کسی بھی حوالے سے بدنامی کا سبب بن رہا ہے تو جتنا پریشان وہ نافرمان اولاد کی نحصت سے والدین ہوتے ہیں بے اولاد اتنا پریشان نہیں ہوتا بے اولاد کو ایک فکر ہے ایک تینشن ہے کہ میں بے اولاد ہوں لیکن جس کی اولاد ہے لیکن نافرمان وہ یہ حکم آپ نے سنا ہوگا کہ اگر سات سال کا بچہ ہو تو اس کو نماز کا حکم دیا جائے دس سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس پر مار پیٹ کی جائے شریعت میں جو ایک اجازت ہے مارنے کی اس حد تک مار کے بھی نماز پڑھائی جائے جو خوش نماز کا عدی بنائی انشاءاللہ عزوجل ہم خود بھی نماز پڑھتے رہیں گے اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیں گے بالخصص اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنائیں انشاءاللہ عزوجل ایک اور روایت اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس زمن میں خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کے لئے حاضر ہو اللہ عزوجل اس کے گناہ بخش دے گا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا لکھ دیا جائے گا جمعہ کے دن تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا اور ماں باپ کے ساتھ اسے بھلائی کرنے والا لکھا جائے اللہ نصیب کرے تو آپ ممکن ہو تو ہر جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لئے جائیں اگر بلفرز آپ دور رہتے ہیں سرویس جو بغیرہ کس حصلے میں کاروبار کس حصلے میں آپ کے والدین کی قبر دور ہے آپ ہر ہفتے حاضری نہیں ہو پاتی تو جب جب ممکن ہو خصوصیت کے ساتھ اپنے والدین کی بارگاہ میں حاضری ان کی قبر پر حاضری کی نیت سے بھی جایا کریں تو عموم ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی گئے گاؤں وہاں والدین مدفون ہیں تو جب کبھی گئے تو حاضری دے لی یا شاید ایسا بھی ہوتا ہو کہ بغیر حاضری دیئے ہی لوٹ آتے ہوں کتنی کتنا افسوس ہوگا والدین کو کہ ہمارا لخت جگر آیا لیکن وہ ہمارے پاس نہیں آیا کی قبر پر حاضری نہیں دیتے ہوں چھوٹے جب اپنی اولاد ہوتی ہونا تو یہ چاہیے کہ والدین کی قدر بڑھ جائے کیونکہ اپنی اولاد کی جو مشقت جہلنی پڑتی ہے وہ تجربہ ہوتا نا اب جو والدین نے ہمارے لئے مشقت جہلی ہم تو اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہمیں کیا بتا کہ ہم نے ان کو کتنی تکلیف دی ہے لیکن جب اپنی اولاد ہوتی ہے پھر پتا چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو پھالنا کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے ان کی پرولیش کرنا بلکل وہ ماں پہلے تو اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے پیٹ سے جب وہ باہر پیدا ہوتا ہے ولادت اس کی ہوتی ہے اب وہ بلکل نومولود اب اس کی انتہائی نگہ داشت کی عمر ہے تقریبا دو سال تک ایسی کیفیت ہے پھر آہستہ آہستہ جب وہ بڑا ہوتا پھر اس کی نگہ داشت شروع مت اور بڑھتی ہے ابھی وہ چلنا نہیں شروع کرتا کرتا لوٹتا ہے اسی وقت اس کی حفاظ کرنی پڑتی ہے کہ کوئی ایسی چیز اٹھا کے موہ میں نہ ڈال لے کیونکہ اس کو اپنے نفع نقصان نہیں بتا اس کو یہ نہیں بتا کہ یہ چیز میرے لئے مفید ہے تو والدین کوئی انتہائی نگرانی اس کی کرنی پڑتی انتہائی نگہ داشت کرنی پڑتی پھر وہ کچھ بڑا ہوتا جب اپنے قدموں پر چلنا شروع کرتا پھر نگہ داشت اور بڑھ جاتی پہلے تو صرف وہ ایک بیڑ پر نگہ داشت تھی اب پورے کمرے میں نگہ داشت ہوگی پورے گھر میں نگہ داشت ہوگی پھر کچھ اور بڑھا ہوگا گلی میں جائے گا پھر اور مسائل بڑھ جائیں گے پھر جب وہ کچھ بڑا ہوتا ہے تو نگہ داشت کی عمر سے جب نکلتا ہے تو تربیت کی عمر میں چلا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں نگہ داشت کی حد تک انتہائی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کو کچھ نہ ہو جائے سیڑھیوں سے اس کی زبان پر آئے اس کی عادات بگڑ جائیں اس کے اخلاق تباہ ہو جائیں پھر اس کی طرف وہ توجہ نہیں ہوتی بارال جب اپنی اولاد ہوتی ہے تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنے والدین کی قدر بڑھ جائے لیکن ہمارے معاشرے میں سے نظارے ہیں کہ اپنی اولاد جب ہوتی ہے تو اپنی لڑکپن میں ہے بچپن میں شاید وہ تصور نہیں کریں گے کہ میرا اتنا پیارا بھائی ہے میں اس سے لڑوں گا اگر بلفرز کبھی کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ہو بھی گئی کسی کھلونے پر یا کسی بھی معاملے میں تو فوری وہ پہلے روٹے پھر من جاتے ہیں شاید ایک دن بھی نہیں گزرتا ہوگا اور پھر مزید تو معاملات ہمارے معاشرے میں اتنے بعض اوقات نازک ہو جاتے ہیں کہ آپس میں خاندانی دڑائیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ تعلق قطع ہو جاتا ہے بھائی بھائی سے نہیں بولتا کس وجہ سے اپنی اولاد کی محبت میں عجیب زندگی یہ ہے اور یہ جو سارے حالات ہیں اور یہ ساری کیفیات یہ دین سے دوری کا سبب ہے بارال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کے بعد ہمیں اپنے والدین کی تکالیف کا احساس زیادہ ہو کہ آج ہم نے اپنی اولاد کو پال رہے ہیں اب تو آسانیہ ہیں اب تو سہل زندگی سہل ہو گئی ہے انہوں نے ہمیں اس وقت پالا ہے جب یہ سہولیات نہیں تھیں جب ہم نے آنکھ کھولی ہم ایسے اکثریت نے آنکھ کھولی جن کے عمر پیس سال سے زیادہ ہے پچیس تیس سال سے زیادہ تو اس وقت یہ سہولیات جو اس وقت مثلا بجلی لیکچسٹی اس قدر نہیں تھی پھر بجلی تھی بھی تو بجلی کے جو آلات ہیں استعمال کے یہ اتنے نہیں تھے اس دور میں فریج کہاں ہوتا تھا اس دور میں یعنی اگر تھا بھی تو بہت کم گھروں میں ہوتا ہوگا ہم ایسے شاید جو یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں اکثریت کے گھروں میں پتہ نہیں بجلی بھی ہوگی یعنی جن کے عمر پیس سال سے زائد ہے اس وقت بجلی تھی بھی تو ریفریجریٹر کتنے گھروں میں تھا پنکھا کتنے گھروں میں تھا اور اس وقت ہماری جو مائے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے انہوں نے پنکھے جھل جھل کے گرمیوں میں ہمیں بڑھا کیا ہے بچے کو وہ پہنا دیتے ہیں تو وہ بارہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے اور بعض اوقات ڈبل بارہ گھنٹے بھی وہ کوئی فکری نہیں ہوتی اس طرح وہ ماں کے لیے بہت سہولتیں ہو گئیں اس وقت کہاں یہ پیمپر اور یہ نظام تھا دن میں اگر سردی کے موسم میں بھی دن میں یا رات میں بچہ پشاپ کرتا تھا دس بار بھی کرتا تھا تو ماں اس کے کپڑے تبدیل کرواتی تھی رات کو بستر پر وہ یعنی ناپاکی کرتا تھا پشاپ کر دیتا تھا اب بستر کیسے تبدیل ہوگا اگر تبدیل کرنا پڑتا اور ایسی کیفیت ہوتی تو ماں وہ بھی تبدیل کرتی تھی سخت سردیوں کی راتوں میں ہماری ماں نے ٹھنڈے پانی سے ہمارے لعاف دھوئے ہیں یہ یعنی جو تیس پچیس تیس سال سے یعنی بڑی عمر کے ہیں یہ یعنی اس ایج سے گزر کر آئے ہیں اب تو بہت سولیات ہو گئی ہیں اس وقت یہ سولیات نہیں تھی جتنی تکلیفیں آج ہم اپنی اولاد کے لئے جھیل رہے ہیں اس سے زیادہ تکالیف ہمارے والدین نے ہمارے لئے جھیلی ہیں اس وقت آمدنیاں بھی بہت محدود ہوتی تھی آج تو پورا خاندان کماتا اس وقت ایک فرد کماتا تھا اور سارا خاندان کھاتا تھا جو ایک فیقس آمدنی منتلی انکم تھی وہ بہت کم تھی لیکن الحمدللہ یہ زوجل گزارہ ہوتا تھا اور جیسے تیسے انہوں نے ہمیں پالا آج ہم جوان ہیں آج ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہیں آپ اپنے گھر والے ہو گئے ہیں اور آج ہم اپنے والدین کو بھول چکے ہیں کتنے افسوس کا مقام ہے حقیقت میں تو ڈوب مرنے کا مقام ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں یعنی حقیقی شرم نصیب فرمائے والدین کی قدر نصیب فرمائے ان کی تعظیم کی توفیق بخشے الحمدللہ یہ زوجل یہ دعوت اسلامی کا مدنی معحول ہے جو ہمیں ماں باپ کی قدر سکھاتا ہے الحمدللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علیہ و صحبہ و صلیم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو غار کے جو تین قیدی ان میں سے دوسری دوسری قیدی کا عمل کیا تھا کہ اس کو دنیا میں گناہ کا موقع ملا بدکاری کا موقع ملا اور اس نے فقط اللہ تعالی کے خوف سے وہ گناہ نہیں کیا سبحان اللہ عز و جل تیسرا غار کا قیدی اس نے اپنے عمل کا تذکرہ کیا امانت تھی ایک مزدور کی اجرت تو اس نے وہ مزدور کی اجرت یعنی بکری خریدی اس کی نسل بڑھی پورا ریورڈ بن گیا اس نے وہ ساری کی ساری اس مزدور کے مانگنے پر ساری لوٹا دی سبحان اللہ عز و جل امانت اگر کسی کے پاس ہے کوئی کسی کی اور وہ اس میں خیانت نہیں کرتا دیانتداری سے اس کو لوٹاتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے چنانچہ حدث سیدنا ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے بے شک وہ امانتدار مسلمان جسے کوئی مال کہیں منتقل کرنے کا حکم دیا جائے وہ خوشدلی کے ساتھ ادا کرے اور اسے جس کے بارے میں حکم دیا گیا ہو اسے پہنچا دے تو وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں شمار ہوگا یہ روایت بالخصوص تو ہے عاملین سے متعلق خزانچی جو بیت المال کے امین ہوتے ہیں یا لوگوں کا کوئی وقف کا مال ہوتا اس کے امین ہوتے ہیں ان سے متعلق ہے بالخصوص لیکن جو محدثین ہیں شارعین نے انہوں نے اس روایت کے تیز یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی شخصی کوئی امانت ہوتی ہے وہ اس کو اگر لوٹاتا ہے احسن انداز میں تو اللہ تبارکہ وتعالی اس کا شمار بھی صدقہ دینے والوں میں لکھا جائے گا مال اس کا اپنا نہیں ہے مال ہے کسی کا اسی کو لوٹانا ہے یا اس کے حقدار تک پہنچانا ہے سبحان اللہ یزو جل اس کا مال ہے اسی کو دینا ہے اس کے حقدار تک پہنچانا ہے یہ وقت واسطہ بن رہا ہے اس کا شمار صدقہ دینے والوں میں ہوگا سبحان اللہ یزو جل اور جو بدنصیب خیانت کا مرتقب ہو اس کا عذاب بھی بڑا شدید ہے اللہ تبارکہ وتعالی ہمیں خیانت سے محفوظ فرمائے امانت داری کی توفیق بخشے فی زمانہ جہاں دیگر ہمارے اندر برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں امانت میں خیانت بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے عاملین جو ہیں یعنی جو خزانچی وغیرہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی خیانت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ عام لوگ بھی اگر کسی کے دو پیسے بھی آتے ہوں تو دینے کو جی نہیں چاہتا اگر کوئی بھولے سے بھی کسی کی رقم ہمارے پاس آگئی مثلا کسی سے اسے کوئی مال خریدہ کوئی چیز خریدی سعودہ لینے گئے اب اس نے پیسے واپس کیے بقایا زیادہ دے دیا تو جی نہیں چاہے گا کہ اس نے اگر سے پانچ روپے ہی زیادہ دیے ہیں لیکن وہ محبت ایسی ہے مال کی کہ وہ پانچ روپے بھی واپس کرتے ہوئے دل دگ مگائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی محبت سے محفوظ رکھے امانت میں خیانت کرنے والوں کا انجام بڑا بھیانک ہے ایک روایت ہے طویل جس میں یہ مضمون ہے کہ جس نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہوگی دانستہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم فرمائے گا اور اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو ستر سال تک وہ گرتا چلا جائے گا ستر سال تک جب وہ گرے گا پھر وہ تہے میں پہنچے گا تو پھر اس کو یعنی نکالنے کا حکم ہوگا پھر دوبارہ اس کو نکالا جائے گا دوبارہ ڈالا جائے گا تو پھر وہ اسی طرح گرے گا اور یہ سزا اس کو دی جاتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی سزا پوری ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں خیانت سے محفوظ فرمائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ایک غار کے تین قیدے جن کی حقایت آپ نے سنی اس میں ایک جو عام ترین دنیاوی طور پر وہ ہلاکت سے بچ گئے یہ دنیاوی طور پر ہلاکت سے بچنا واقعی نیکی کی ایک برکت ہے نیکی جو کرتا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عجر عطا فرماتا لیکن سبحان اللہ سب سے بڑی جو فضیلت ہے نیکی کی سب سے جو بڑی برکت ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا چنانچہ ہمارے امیر حال السنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت اللہ مولانا ابو بلال محمد علیہ صاحب التار قادری رضوی زیائی مدد اللہ علی آپ نے اپنی شورہ آفاق تصنیف فیضان سنت اس کی پہلی جل صفحہ نمبر آٹھ سو چھاسی اس پر یہ روایت اخلاق السالعین کے حوالے سے نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو تین میں چھپا کر رکھا ہے پہلی اللہ تعالیٰ نے اپنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہ گناہوں میں چھپی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کے خاص بندے یہ گناہ اس کے عام بندوں میں چھپے ہوئے ہیں یعنی خاص بندے الگ نہیں ہیں عام مخلوق میں چھپے ہوئے ہیں اسی میں پنہا ہیں یہ روایت نقل کرنے کے بعد حمیرِ علیہ السلام دعامت برکات ملالیہ نے آگے اسی کتاب کے حوالے سے اخلاق السالعین کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ کوئی بھی نیکی اس لیے نہیں چھوڑنی چاہیے کہ یہ چھوٹی ہے ہو سکتا ہے کہ اسی چھوٹی نیکی جو بظاہر چھوٹی ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے سبب سے راضی ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا نیکیوں میں ہے اس طرح کے واقعات ہیں کہ کسی نے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹایا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا اس کی بخشش فرما دی ایسے واقعات ہیں کہ کسی نے وہ پیاس سے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی اللہ تعالیٰ کی رضا نیکیوں میں چھپی ہوئی ہے تو کوئی بھی نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے اور کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے اگرچہ بظاہر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو ہو سکتا ہے کہ اس بظاہر چھوٹے یعنی جو نظر چھوٹا آ رہا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے چھوٹے گناہ کی وجہ سے فکر فرما لے اور ہمیں کسی بھی شخص کو حکیر نہیں سمجھنا چاہیے کسی بھی مسلمان کو حکیر نہیں سمجھنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ جو بظاہر ہمیں حکیر نظر آ رہا ہے اس کو ہم حکیر سمجھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچا ہوا کوئی مقبول بندہ ہو اور ہم اس کو حکیر سمجھنے کی وجہ سے ویسے ہی یعنی اللہ تعالیٰ کی اعتاب کا شکار ہو جائیں اگر بالفرص کوئی ظاہری طور پر گناہ گار ہے تب بھی حکیر تو کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے جو اپنے آپ کو اچھا سمجھے وہ اچھا نہیں ہو سکتا اچھا تو وہی ہے جو اپنے آپ کو آجز اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرے وہ حقیقت میں نیک ہے جو اپنے آپ کو نیک سمجھے وہ تو نیک نہیں ہو سکتا برحال مچھے مچھے اسلامی بھائیو یہ جو غار کے تین قیدی والی حکایت آپ نے روایت سنی اس میں ایک بہت پیارا مدنی فلم میں یہ بھی مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا عجر عطا فرماتا ہے آخرت میں تو عجر ملے گا ہی ملے گا سب سے بڑا عجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے نیکیوں کا عجر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے بہت سے عامال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عمر میں برکت دیتا ہے ان کی وجہ سے رزق میں برکت دیتا ہے اور آج ہمارے معاشرے میں جو بے برکتی کی شکایتیں ہیں پریشانیوں کی شکایتیں ہیں اس کا بڑا سبب ہماری اپنی ہی نافرمانیاں ہیں ہمارے اپنے ہی عامال ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرماؤ آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ دنیا میں جو بھی مصیبت تمہیں پہنچی یہ تمہارے اپنے ہی عامال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا یہ اس کا بدلہ ہے تو جو آج ہمیں مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں دکھیں تکلیفیں ہیں بیماریاں ہیں اس کا ایک بڑا سبب ہمارے اپنے عامال ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو الحمدللہ عزوجل یہ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا میٹھا مہکتا شہد سے بھی میٹھا مدنی معاول ہے کہ جس کی برکت سے الحمدللہ عزوجل ہمارا یہ دین بن رہا ہے کہ ہمیں نیکیوں کو اختیار کرنا ہے اور برائیوں کو چھوڑ دینا ہے آج الحمدللہ عزوجل میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کے سامنے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور اگر میں کروڑوں بھی کہوں تو مبالغہ نہیں ہے نوجوان دعوت اسلامی کے مدنی معاول کی برکت سے گناہوں سے تائب ہو کر نیکیوں کو اختیار کر چکے ہیں الحمدللہ عزوجل سنت کے مطابق قلیہ انہوں نے اپنایا ہے داڑی شریف سجائی ہے امامہ الحمدللہ بانتے ہیں نمازیں ادا کرتے ہیں جو پہلے شاید جمعہ تک ادا نہیں کرتے تھے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی معاول نے ایسوں کو امامت کا مسلح عطا کر دیا جو شاید پمشکل عید کی نواز پڑھتے ہوں گے الحمدللہ آج وہ تحجد گزار ہیں دعوت اسلامی کے مدنی معاول کی برکت سے آپ بھی سبھی جو اسلامی بھئی یہاں موجود ہیں یہ بھی اور جو مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں سبھی نیت کر لیجئے کہ ہمیں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی معاول سے وابستہ رہنا ہے انشاءاللہ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی کافل رائے خدا عزوجل میں سفر کرتے ہیں یہ اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے الحمدللہ عزوجل مدنی کافلوں میں سفر کی برکت سے لا تعداد ایسے اسلامی بھائی جن کی زندگی گزارنے کا انداز کچھ اور تھا الحمدللہ انہوں نے مدنی کافلے میں سفر کیا ان کی زندگی کا انداز بدل گیا مدنی کافلے میں جہاں سفر کرنے والے کو خود برکتیں ملتی ہیں وہی مدنی کافلے میں سفر کی برکتیں دوسروں پر بھی ظاہر ہوتی ہیں الحمدللہ آج مدنی کافلوں ہی کی بہاریں ہیں کہ دنیا کے تقریباً دیڑھ سو ملکوں تک دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے اور پچاس سے زیادہ ممالک میں دعوت اسلامی کی باقاعدہ مشاورتیں اور کابینات وغیرہ بن چکی ہیں الحمدللہ یہ سارا مدنی کافلوں کی برکت سے یہ پھیلا آج آپ کے یہاں الحمدللہ اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے اس اجتماع میں بھی بڑا دخل جو ہے مدنی کافلوں کا سفر ہی ہوگا مدنی کافلوں کے سفر کی برکت ہوگی نہیں تو یہاں شاید مدنی کافلوں کے سفر سے پہلے یہ باریں نہیں ہوگی مدنی کافلوں نے سفر کیا یہاں تک پہنچے اسلامی بھئیوں کو نیکی کی دعوت پیش کی اور آج الحمدللہ ہر طرف دعوت اسلامی کی بہاریں نظر آتی ہیں سنت کی بہاریں نظر آتی ہیں جو گناہ کرنے والے گناہوں سے تائب ہو کر الحمدللہ سنتوں پر چلنا انہوں نے شروع کر دیا ہے یہ مدنی کافلوں میں سفر کی برکتیں ہیں الحمدللہ مدنی کافلوں میں سفر کی برکت سے جہاں یہ علم دین سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ گناہوں بھری زندگی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا موقع حاصل ہوتا ہے دوسروں کو برکتیں ملتی ہیں وہیں پر الحمدللہ مدنی کافلوں میں سفر کی برکت سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں بیماریاں دور ہوتی ہیں الحمدللہ یزوجل مسیبتیں ٹلتی ہیں بے جا مقدم عبازیوں سے خلاصی ملتی ہے الحمدللہ یزوجل مدنی کافلوں میں سفر کی برکت سے بے اولادوں کو اولاد نافرمان اولاد کی حفظت جن کے اولاد نافرمان ہوتی ہیں مدنی کافلے میں سفر کی برکت سے اور راہ خدا کا مسافر ہو عز و جل مدنی کافلے کا مسافر ہو مسجد میں اپنا وقت گزار ہے اس کی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی تو سبھی اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی معال سے وابستہ رہتے ہوئے مدنی کافلوں میں بھی سفر کریں گے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں مدنی کافلے میں سفر کی اسلامی بہنیں مدنی چینل پر سنیں گی تو وہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی معال سے وابستہ رہنے کی نیت کریں اپنے جہاں ہونے والے افتوار اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنیں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عامل کی توفیق بخشے اور گناہوں سے محفوظ فرمائے آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم